ہیلو فرنڈز دوستو آج میں جنن گرنٹھی یعنی شیخ گلینڈ کے بارے میں بتاؤں گی دوستو مہلاو یا پورسوں کے اندر کون کون سے ہارمونس اسطرابیت ہوتے ہیں اس کے بارے میں سب ہی ڈاؤٹ آپ کو کلیر ہو جائیں گے ویڈیو کو شروع سے لاش تک دکھئے گا بیچ میں اسکیپ مت کیجئے گا جیسا کہ دوستو جیدی آپ فیجیکل ایڈیوکیشن کے کسی بھی کمپیٹیٹیو جامس کسی بھی اسٹیٹ کے تیجیٹی پیجیٹی کے ویس ان بیس یلٹی کے پریپیرشن سیلویس کے ایک آرڈنگ کر رہے ہیں تو میرے چینل پر سبھی ویڈیوز سیلویس کے ایک آرڈنگ ہیں سبھی ویڈیوز کو واش کر کے اپنی پریپیرشن کو بہترین کر سکتے ہیں این ہنڈیڈ سے زیادہ ویڈیوز پیجیٹیوز کے ایک آرڈنگ کر رہے ہیں اس کا پریکٹیس کرنا نبولیے گا سبھی بھی ایمپورٹنٹ کسیٹنز ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں شیکس گلین یعنی جنن گرنثی کیا ہے جیسا کہ دوستو سیکس گلین یعنی جنن گرنثی کو گناڈو ٹروفیل بھی بولا جاتا ہے دوستو اس کا استراؤ جو ہے پورسوں کی بریسر یعنی کی تیسٹس سے وہ مہلاوں کی انڈاسر یعنی اووری سے ہوتا ہے جنن گرنثی تین پرکار کے ہارمونز کا استراؤ کرتا ہے جیسے کہ مہلاوں میں اووری یعنی انڈاسر سے اور پورسوں میں بریسر یعنی تیسٹس سے اور تیسرا اینڈرو اسٹینے ڈیون سے تو سب سے پہلے بات کریں کہ مہلاوں میں مہلاوں کی انڈاسر یعنی اووری سے فالیکل سیل یا ٹھیکا ایٹرنا سیل سے دو ہارمونز استراؤیت ہوتے ہیں اسٹروجن اور پوجسٹرون اسٹروجن جو ہوتا ہے وہ لینگی کلچھڑوں کا ندھار کرنے والا ہوتا ہے جیسے کہ جننان کا بکاز وچھ اسٹھل کلحے میں وشا کا بستہرن سروی میں بال آنا اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ کیسورہ وستہ یا لگی لچھڑ آنے لگے ہیں اور دوسرا ہارمونز ہوتا ہے مہلاوں میں پوجسٹرون جسے پرگمنسی ہارمونز بھی بولا جاتا ہے یہاں گربدھارڑ کے لیے جیمدار ہوتا ہے اور پورسوں میں پورسوں کے بریسر یعنی تیسٹس کے لیڈی سیل سے لیڈی کی سیل سے دو ہارمونز اسٹرابیت ہوتے ہیں تیسٹرون اور انڈروجن تیسٹرون جو ہوتا ہے جیسے کہ مہلاوں میں اسٹروجن لینگی لچھڑوں کا ریدھار کرنے والا ہوتا ہے اسی پرکار پورسوں میں تیسٹرون جو ہوتا ہے وہ لینگی لچھڑوں کے لیے جیمدار ہوتا ہے جیسے کہ پیسیوں اور ہڈیوں کے آیتن کو بڑھانا بالوں میں بریدھی کندوں کو چوڑا کرنا آواز بھاری یہ سب دوسرا پورسوں کا ہارمونز ہوتا ہے انڈروجن جسے اسٹرائیڈ ہارمون یا اتیجک ہارمون بھی بولا جاتا ہے انڈروجن جو ہوتا ہے یا اسپم یعنی سکرانو اس سرجن کو اتیجنا دیتا ہے اور پوروس پردنان تدر کے بھی کاس سمبندیت ہوتا ہے تو ہم نے جانا کہ مہلاوں میں اسٹروجن اور پورسوں میں تیسٹروجن اور انڈروجن ہارمونز کا اسطرہ ہوتا ہے انڈ تیسرا ہے دوستو انڈرو اسٹینے ڈیون انڈرو اسٹینے ڈیون جو ہوتا ہے وہاں تیسٹرائیڈان وہ اسٹروجن کا پری کرجر ہوتا ہے اس میں تین پرکار کے ہارمونز اسطاویت ہوتے ہیں پہلا ہے فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون دوسرا لیوٹنگ جنگ ہارمون تیسرا پرولیکٹن یا لیکٹوجینک ہارمون جو فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے یا مہلاؤں میں انڈاڑ یعنی اوہم وہاں پورسوں میں سکرادو یعنی اسپرم کو بنانے وہاں بخشید کرنے کا کارے کرتا ہے انڈ دوسرا ہے لیوٹنگ ہارمون جو مہلاؤں میں اسٹروجن انڈ پوزیسٹرن وہاں پورسوں کے ٹیسٹو اسٹران کے اتپادن وہ اسطرح کو نیمتید کرتا ہے انڈ تیسرا ہے پرولیکٹن یا لیکٹوجینک ہارمون یہاں گربہوتی مہلہ کے لیے بشیش ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے دوران پرسو پیڑا میں بشیش روپ سے شہائق ہوتا ہے اور ماں کے دودھ کی ماترہ وہ اسطرح کو نیمتید کرتا ہے جیسے کہ دوسطو ہم نے جانا جنران گرنثی کیا ہے اور مہلاو میں کون سا ہارمون سے اسطرحیت ہوتا ہے اسٹروجن اور پوزیسٹرن اپورسوں میں کون سا ہوتا ہے ٹیسٹروجن اور انڈروزن اس کے علاوہ فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون کیا ہے لیٹینجنگ ہارمون کیا ہے پرولیکٹن ہارمون کیا ہے تو دوسطو آئی ہوب کی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ دوسطو اس سے جنران گرنثی سے اس سے باہر کوئی کوسٹن نہیں پوچھ سکتا جو بھی پوچھے گا اتنا کے اندر ہی پوچھے گا اس لئے میں نے صرف اتنا ہی بتایا تو سبھی موکھ پوائنٹ اس میں ایٹ کیے گئے ہیں تو آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں جبور بتائیے اور زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے دوستو اور بنے رہیے میرے چینل پر سیلویس کے ایک آڈنگ پیاری کرنے کے لئے تو دوستو فرسٹ بار ویجٹ کر رہے ہیں تو چنل کے سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو فریز کر لیجئے جسے نیو ویڈیو کا آپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں